اسلام علیکم فرنس میرا نام محمد عرسلان خان ہے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مکہ فارمیسی کے نام آج کے ذریعے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کونسٹی پیشن کے بارے میں یعنی کہ قبض کے بارے میں قبض جو ہے یہ ہوتی کیوں ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ میری جتنی بھی نئے سے نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف تو کونسٹی پیشن کہتے کسے ہیں کونسٹی پیشن جو ہے یہ آپ کو دو سے تین دن ریگولر اگر آپ کو پکھانا نہ آئے یا موشن نہ آئے اسے ہم کونسٹی پیشن کا نام دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ہو جائے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے ساتھ میں اور بھی بہت ساری بیماری کا اٹیک ہونا بڑی پر شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو لازمی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کا علاج کروائیں اس سے ہوتا کیا ہے کونسٹی پیشن کی وجہ سے آپ کو بواسیر کا کھشہ پیدا ہونے شروع ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں بنتا تو آپ کے دماغ پر یہ اثر ڈال سکتی ہے آپ کے پٹھوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے پٹھوں میں دردے رہنا شروع ہو جاتی ہے عمومن طور پر یہ اپنے لنک پر آپ کے زیادہ اثر کرتی ہے یہ کونسٹی پیشن جو ہے کیونکہ آپ کے جسم کے اندر گیس رہنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہ گیس ہے یہ ٹربل کرتی رہتی ہے پوری بڑی کے اندر تو جس کی وجہ سے آپ کو دردے رہنا شروع ہو جاتی ہے اگر تو یہ مسئلہ مسائل ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو کونسٹی فیشن کا مسئلہ ہے اور اس سے یہ بابا سیر جو ہے لاغ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہ خوشکی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پکھانا نہیں آرہا ہوتا اور جب یہ خوشکی پیدا ہوتی ہے تو بابا سیر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جسے ہم این الفیشل کہتے ہیں این الفیشل جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک بنجر زمین ہو جاتی ہے اس پہ دراریں آ جاتی ہیں بہت سارا یہ خوشکی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کے ٹریک سیسٹن کے اندر یہ بسلہ بن جاتا ہے جسے ہم این الفیشل کہتے ہیں یہ بابا سیر کا کہہ سکتے ہیں اب اس کا علاج آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر پر کس طرح علاج کر سکتے ہیں اور آپ میڈیسن اس میں کیا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ سکرین پر دیکھ رہا ہوگا دوفا لیک سیرپ اس کا یہ ایپٹ کمپنی کی پروڈکٹ ہے یہ آپ کو بات سانی کسی بھی میڈیسٹور یا فارمیسی سے مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جب آپ سیرپ لیں گے آپ کو اس کے سیرپ کے ٹوپ پر آپ کو ایک ڈکن ملے گا اس کا ڈکن کے اندر آپ نے سیرپ کو ڈال لینا ہے اور ایک گلاس ہاتھ میں لینا ہے آپ نے دودھ کا اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اسے سیرپ کے کتنے استعمال کرنا ہے سیرپ کو آپ نے دو ڈکن استعمال کرنے ہیں ایک لس دودھ کے اندر رات کو پی لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہربل طریقے سے آپ اپنے اس بیماری کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے لے لینا ہے تھرپلا پاورڈر یہ تین چیزوں کا مکشر ہے یہ آپ کو پنسار سٹور سے بہت سانی مل جائے گا تھرپلا پاورڈر آپ نے لے لینا ہے یہ تین چیزوں کا کن کا مکشر ہے آملہ، ہرڈتور بہیرہ ان چیزوں کو ملا کر اس کا مکشر بنایا جاتا ہے جسے ہم تھرپلا پاورڈر کہتے ہیں اور یہ آپ کو پنسار سے بہت سانی مل جائے گا آپ نے یہ لے آنا ہے گھر پر اور اس کا ایک چمچ جو ہے ٹی سپون چھوٹا چمچ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا بہت سیر جو ہے یہ کونسٹی پیشن جو ہے یہ آپ کو بہت سیر کا مسئلہ بھی کر سکتی ہے اور ہرنیہ کا مسئلہ بھی کر سکتی ہے اور جو بزرگز رات ہوتے ہیں ان کے دماغ کو بھی یہ اٹیک کر سکتی ہے جسے ہم برین ہیمریج کہہ سکتے ہیں برین سٹوک کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح کرتی ہے کیونکہ گیس آپ کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے آواشوں میں جا کے آپ زور لگاتے ہیں تو جو زور آپ لگاتے ہیں وہ پریشر بنتا ہے وہ ہی آپ کی باقی نسوں کے اندر کی پریشر بنتا ہے جس کی وجہ سے برین پر اٹیک ہو سکتا ہے جسے ہم برین ہیمریج یا برین سٹوک بھی کہتے ہیں اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا آپ امومن طور پر گھر پر استعمال کرتی ہوں گے اسپگول کا چھلکہ پر اسے استعمال کی طرح کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا دو چمچ چھوٹے جو ہیں ٹی سپون جو ہیں یہ لے لینے ہیں اسپگول چھلکے کے اور ایک گلاس دودھ کے اندر ڈال دینے اس کو ساری رات کے لیے دودھ کے اندر بگویا رہنے دیں اور آپ نے صبح و نہار موٹ کر یہ کھیر کی طرح بن جائے گا آپ کے سامنے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جمچ کے ساتھ انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائطہ ہوگا اور تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے خوشک انجیر لینی ہے وہ بھی آپ کو پنسار سے بہت سانی مل جائے گی اب آپ اس کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو آپ رات کو اس کے دو یا تین انجیر لینے خوشک اور آپ اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اگر آپ رات کے ٹائم اس کو نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ اس کو صبح و نہار موٹ کر آپ نے ایک گلاس دودھ کے اندر یہ دو یا تین انجیر ڈال دینی ہے اور اس کو نیم گرم دودھ کر لینا ہے وہ تھوڑا سا تاکہ آپ کے جسم کی جو خوشکی ہے وہ دور ہو جائے اور آپ کی جسم کو تر کر دے آپ نے صبح و نہار موٹ اس کو استعمال کر لینا ہے آپ کو پتہ ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی جاتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ انشاءاللہ سپورٹ کریں انشاءاللہ اس چینل کو اچھے طریقے سے گروہ کریں گے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے بہت شکریہ